ہلو ایویون ایسے یہ ضروری تو نہیں ہے لیکن ویڈیو دیتے ہوئے لائک اور ڈسلائک ضرور کر دیا کریں تو جو اینیمیٹڈ مووی میں آج آپ کو ایکسپلین کرنے والی ہوں اس کا نام ہے بل 2021 یہ مووی ہے ایک اورفن بچی کے بارے میں جو اپنے تین ٹیمٹ ویزلز کے ساتھ کاسل سے کھانا شوراتی ہے اور اسی طرح سے سروائف کرتی ہے تو آئیے جانتے ہیں اس کی کہانی اب ہمیں مووی شروع ہوتے ہوئے دکھائے جاتی ہے یہ بچی جس شہر میں رہتی ہے وہاں کے راجہ تو مر چکے ہیں تو فیلحال اور شہر کے حالات کو ان کا ایک سینہ بدی دیکھتا ہے یعنی ان کا سولڈر دیکھ رہا ہے راجہ کا ایک پیٹا بھی ہوتا ہے جس کا نام رولینڈ ہوتا ہے لیکن اس وقت وہ کافی چھوٹا ہوتا ہے اور وہ چیزوں کو اتنی زمیر میں کیسے منیج کرے گا لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ رولینڈ بڑا ہو چکا ہے اور اب وہ کئی نئی چیزیں میں سیکھ چکا ہے جسے کہ دلوار پازی کرنا اور کئی کمپیٹیشنز کرنا یہاں پر بل بھی ہوتی ہے یہاں بھی ہمیں دکھایا جاتا ہے وہ اپنے تینوں ساتھیوں کے ساتھ لوگوں کے گھروں میں سے کھانا چھوڑا رہی ہے ہم وہاں کر سپاہی اس سے کافی تنگ ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ سے اسے پکڑنا چاہتا ہے لیکن بل کافی ہوشار ہوتی ہے اس کے ہاتھ ہی نہیں آتی اور یہ بات تو سپاہی کو کافی تنگ کیا کرتی تھی وہ بل کو بلکل بھی پسند نہیں کیا کرتا تھا ہم بات کی جائے بل کی تو وہ بھی ہمیشہ سے اکیلے رہ رہے کے تنگ آ چکی تھی کبھی کبھی اس کا بھی دل چاہتا تھا کہ جو بچے کھیل رہے ہیں وہ انہیں جوائن کرے ان کے ساتھ جا کر کھیلے لیکن ایسا کبھی نہ ہو پاتا کیونکہ ان بچوں کے پیرنٹس یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے بچے اس اورفن بل کے ساتھ کھیلیں کیونکہ انہیں لگتا تھا اس نے کوئی مینرز نہیں ہے یہ چوری کرتی ہے اور یوں ہی پھرتی رہتی ہے ہمارے بچوں کو بھی خراب کرتی گی اور اس بات کی وجہ سے پھر کافی اداس ہو جاتی تھی پھر ہم شہر کا حال دیکھتے ہیں میں آپ کو پاس سے کچھ بتانا چاہتی ہوں جب اس شہر کے راجہ کی تیت ہوئی تھی تو یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ رولنٹ جب بڑا ہو جائے گا اور پھر اس قابل ہو جائے گا کہ پورے شہر کو یا پورے کینگٹم کو سنبھال سکے تو اسے راجہ کی بردے والے دن راجہ بنا دیا جائے گا اور آج راجہ کی بردے ہوتی ہے یعنی اس کا جنم دن پر وہ سولجر یعنی سینہ پتی نہیں چاہتا تھا کہ رولنٹ اس کی جگہ لے لے کیونکہ وہ ہمیشہ ہی شہر پر حکومت کرنا چاہتا تھا اسے یہ کسی بھی طرح سے حسن نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی جگہ جانے والی ہیں اور رولنٹ یہاں پر رول کرنے آنے لگا ہے تو وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کیوں نہ وہ رولنٹ کو جڑ سے ہی ختم کرتے یعنی اس کا مردر کرتے باقی لوگوں کو تو اس چیز کی کوئی خبر نہیں تھی وہ تو خوشی خوشی کیسل کی طرف آ رہے تھے اب اس پار کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بل بھی وہاں پر چلی جاتی ہے لیکن اپنا روح تھوڑا بدل لیتی ہے اس بچاری کو بھوک لگی ہوئی تھی تو وہ یہ سوش رہی تھی کہ آج تو کچھ یہاں سے کھانے کو مل ہی جائے گا تب ہی ہم وہاں پر ایک بچے کو دیکھتے ہیں جس نے کسی چوکر کا کوشٹیم پہن رکھا ہوتا ہے اور وہ ساتھ اپنے انکل کے آیا ہوتا ہے وہ اس بچے کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ ارصال ہم جہاں بھی گئے ہیں تم میرے ڈسکریس کا باعث بنے ہو کیونکہ ان لوگوں کا کام کومیڈی پرفارم کرنا ہوتا ہے اور یہ بچہ جو بھی جوک سناتا ہے وہ کافی پھیکے ہوتے ہیں یعنی ان پر کسی کو ہسی نہیں آتی تو اس گن کل آج اس سے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم جو بھی جوک سنا وہ جاندھار ہونے چاہیے اب اسی دوران یہ بچہ جس کا نام بفن ہے وہ بل سے ملتا ہے اور اس سے باتیں کرتے کرتے اسے اپنے جوکس بھی سنا دیتا ہے جس پر بل کو کافی ہسی آتی ہے تو یہ دیکھر بفن کافی خوش ہو جاتا ہے کہ اس کو میرے جوکس پر ہسی آئی ہے میں دوسری طرف ہمیں کیسل کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر ساری تیاریاں کافی دھمدھام سے ہو رہی ہوتی ہیں اور تب ہی وہاں پر رولینڈ کی ایک آنٹ آتی ہیں وہ اسے کہتی ہیں کیسے ہو میرے بیٹے مجھے تمہیں ایسے دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے اور میں تمہارے راجہ بننے کے لیے کافی ایکسائٹیڈ ہوں تو چلو آج تم راجہ بننے جاہی رہے ہو تو میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ تمہارے فادر نے مرنے سے پہلے یہاں پر بہت بڑا خزانہ چھپایا تھا اور تم اس کو دھوننا ہوگا تب ہی وہاں پر وہ سینہ پتی یعنی سول جرا جاتا ہے اور اسے اپنے ساتھ دے جاتا ہے اب یہ سیکریٹ تو صرف ہم اور آپ ہی جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے اور اگر دیکھا جائے پل کی طرف تو پھر رولینڈ اور اس کی آنٹ کی باتیں سن لیتی ہے یعنی وہی چرائیر والی بات ہے اب جیسے ہی پل آگے بھرنے لگتی ہے تو وہاں پر وہی سپاہی آ جاتا ہے جن کا پیچھا کرنے لگتا ہے اور پل بھاگتے بھاگتے ایک توور پر جب جاتی ہے جب وہ اس کے اندر جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کے اس پاس کچھ دھون اور کچھ کیمیکلز ہیں پل دیکھتی ہے کہ وہاں پر تو سولجر کی پیکچرز لگی ہوئی ہیں جو کافی عجیب عورت کے ساتھ ہیں اور وہ عورت کوئی عام عورت نہیں بلکہ ایک خطرناک چھوڑیل ہے تو سولجر کی چھوڑیل کے ساتھ تصویر کیوں لگی ہوئی ہے وہاں پر پل اور بھی کافی عجیب عجیب جی سے نوٹس کرتی ہے جیسے کہ سکیلیٹن اور کچھ ایسے کیمیکلز چن کے اوپر ہین یا کیات بنی ہوئی تھی ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ ان سے ایک سکریٹ کیا گیا فیورٹ ہو لیکن تب ہی اسے کوئی آواز محسوس ہوتی ہے یہ وہی سولجر یعنی سینہ بڈی اور رولینڈ ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر پل فوراں سے چھک جاتی ہے اور اپنے ساتھیوں کو بھی خاموش رہنے کا کہتی ہے وہاں پر اسے لاتے ہی وہ رولینڈ کو ایک ڈرنک دیتا ہے جیسے ہی رولینڈ سولجر کی ٹی کوئی ڈرنک پیتا ہے تو اسے کچھ ہونے لگ جاتا ہے لیکن سولجر اسے کہتا ہے کہ اب تمہارا بھی وقت آ گیا جیسے میں نے تمہارے فادر کو مارا تھا سولجر ایٹیٹیوٹ میں آ کر اور باتیں کرنے لگ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اچھا ہوا جو میں نے اپنی دادی سے جادو کرنا سیکھ لیا اس لئے تو تم جیسے کو آج ہرا سک رہا ہوں وہ یہ بتاتا ہے کہ جب راجہ کے ٹیٹ ہوئی تھی یعنی جب سولجر نے راجہ کا مرد کیا تھا تو اسے اپنا بلیم اپنی دادی پر ہی لگا دیا اور وہ دور کسی شاپت فورسٹ میں چلی گئیں یعنی کرسٹ فورسٹ میں چلی گئیں اب یہ سب باتیں پھر بھی سن چکی تھی لیکن تبھی سولجر اسے بھی کہتا ہے اور اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں اس کی باتیں ادھر ادھر نہ پھر لاتے تبھی وہاں پر وہی سپاہی بھی آ جاتا ہے جو اسے پکرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جب وہ سپاہی ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اسے رولین نظر آتا ہے جو اپنی اصلی شکل میں تو تھا ہی نہیں وہ آدھا ملکی اور آدھا پلی بن چکا تھا اب یہاں پر وہ سولجر یعنی سینہ پتی الٹا الزام پل پر لگا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسی نے ایسا کر کے اس کو اس میں ٹرانسفورم کیا ہے لیکن پلنے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہوتا تو وہ وہاں سے بھاگنے لگ جاتی ہے اور کیسل کے اندر آ جاتی ہے جہاں پر رولین بھی موجود ہوتا ہے اس کا سر ہن جیسا ہوتا ہے اور پسلا حصہ پلی جیسا اب یہاں پر پل رولین سے کہتی ہے کہ میں سب سب جان چکی ہوں اور کوشش کروں گی کہ تم ٹھیک ہو جاؤ لیکن اس کے بدلے میں تو میں بھی میری مدد کرنی ہوگی کہ یہاں کچھ چھپا ہوا خزانہ میں ڈھونڈ سکوں اب یہاں پر ان میں تیل ہو جاتی ہے اب پریشانی کی بات یہ تھی کہ ان دونوں کو وہی سپاہی ڈھونڈ رہا تھا پر پل کے پاس ایک آئیڈ آتا ہے وہ اپنا روپ بدل لیتی ہے اور وہاں کا ایک کوششم پہن لیتی ہے جس کے بعد وہ سپاہی اسے پہچانے نہیں پاتا اور رولینڈ تو پہلے ہی اپنی شکل میں نہیں تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ سیرمینی سٹرات ہو چکی ہے اب پل جب دیکھتی ہے کہ آس پاس لوگوں کا دھیان اس پر نہیں ہے تو وہ بفن کو سب کچھ سچز بتا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمیں رولینڈ کی مدد کرنی ہوگی اب یہ سب لوگوں سے وہاں سے چھوڑا کر باہر لے آتے ہیں اب ان کے ساتھ وہ سپاہی بھی ہوتا ہے جو پل کو ایک راش کماری سمجھ رہا تھا یعنی وہاں کی کوئی پرنسل سمجھ رہا تھا اب بھی ان لوگوں سے کہتی ہے کہ ہمیں اس کی مدد کرنی ہوگی اور اسی فورس پر جانا ہوگا جو کرست ہے اب یہ بات سن کر وہ سپاہی مان جاتا ہے اور پفن بھی ان کے ساتھ چل پڑتا ہے اب یہ لوگ مل کر اس جنگل کے سفر کی طرف نکل پڑتے ہیں سفر شروع ہوتا ہے لیکن چلتے چلتے رات ہو جاتی ہے تو یہ لوگ وہیں پر بیٹھ کر کوش ارام کرتے ہیں اور پھر صبح ہوتے ہی جنگل میں پہن جاتے ہیں جہاں پر انہیں ویچ کا انتظار تھا وہ ویچ کے ہلپ سے رولین کو ٹھیک کروانا چاہتے تھے پر انہیں کئی پر بھی ویچ نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی تب ایک کچھ ہی تیر بعد ویچ کی انٹری ہوتی ہے یہ روم پر جب وہ ویچ دیکھتی ہے کہ یہاں پر رولینڈ آیا ہے اور ان لوگوں کو اس کی مدد چاہیے تو ان سے کہتی ہے کہ میں تم لوگ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے اوٹ جاتی ہے اور پل اس کا پیشہ کرتی ہے اور ایک کیف میں پہن جاتی ہے جہاں پر وہ رہتی ہے پل اسے جا کر پڑے پیار سے کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں آپ نے راجہ کو قتل نہیں کیا تھا اور میں یہ بھی جانتی ہوں کس کے پیچھے کس کا آت ہے آپ انوسینٹ ہیں اور میں آپ کے ساتھ ہوں یہ سن کر اس بوڑی ویچ کو بہت اچھا لگتا ہے میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ اسی سولجر کی دادی ہیں جن پر الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے راجہ کو قتل کیا ہے لیکن پل جو ان کا ساتھ دے رہی ہے تو یہ سن کر اس کی بات مان لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے میں رولین کو ٹھیک تو کر دوں گی لیکن تم لوگوں کو یونکورن کا پول آنا ہوگا یعنی یونکورن کا فیس میٹیریل اب یہ سب مل کر جنگل کی طرف نکل جاتے ہیں جہاں پر کچھ پہاڑ ہوتے ہیں وہاں پر انہیں ایک آدمی دکھائی دیتا ہے جو اپنی بکریاں چھرا رہا ہوتا ہے یہ لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے آس پاس کوئی یونکورن دیکھا ہے تو وہ آدمی ان سے کہتا ہے یونکورن یہ کیا لفظ پول رہے ہو اب یہ لوگ خود ہی اس کا پور دھونے نکل جاتے ہیں ابھی پل دیکھتی ہے کہ کوئی کلر فل سی چیز چمک رہی ہے اسے پتا چل جاتا ہے کہ یہی یونکورن کا فیس میٹیریل ہے اب اس سب اس کی طرف پھرتے ہیں اور جیسے یہ لوگ اس سے اٹھا لیتے ہیں تو وہی آدمی جو اپنی بکریاں چھرا رہا تھا وہ ایک یونکورن میں بدل جاتا ہے اور وہ یہ سب چھپا رہا تھا کہ وہی خود ایک یونکورن ہے وہ ان کے پیچھے پر جاتا ہے لیکن جیسے درسے کر کے یہ لوگ اپنی جان بجا کر وہاں سے پاہی نکل آتے ہیں ابھی لوگ اس یونکورن کا پو لے کر اسے وچ کے پاس جاتے ہیں وہ وچ سے کوئی میجیکل سیرم تیار کرتی ہے رولین کو بلا دیتی ہے جس کے بعد وہ اپنی اصوے شکر میں آ جاتا ہے اب یہاں پر بھی سوچیں لگ جاتی ہے کہ وقت آ گیا ہے میں لوگوں کو بتا دوں کہ میں کوئی راج کماری یا پرینسیس نہیں بلکہ وہی عام سی اورفین لڑکی ہوں اب جیسے یہ بات وہ سپاہی کے سامنے بتا دی سپاہی کو تو غصہ آ جاتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ تم نے مجھ سے یہ بات چھپائی ہی کیوں وہ وہاں سے پاہر نکل جاتا ہے اور جب بل بھی اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے وہاں پر تو وہی سولجر آ چکا ہے وہ لوگ اس پرچ پر حملہ کرنے لگتے ہیں اور اس کیف کو بھی جلانے کی کوشش کرتے ہیں اب جب سولجر دیکھتا ہے کہ سپاہی بھی یہی پر ہے اور اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے تو اس کی طرف ایک ڈارٹ یعنی تیر بھینگتا ہے اور بل بیچ میں آ جاتی ہے اور وہ تیر خود کھا لیتی ہے یہ دیکھر سب بہت حیران ہو جاتے ہیں لیکن پل یہاں پر کھرش آتی ہے اب رولینڈ کو یہ دیکھ کے کافی غصہ آتا ہے اور وہ آگے بھرتا ہے تاکہ اس سولجر سے لڑ سکے لیکن رولینڈ بھی ان کے سامنے نہیں ڈک پاتا اور اسے برچ سے نیچے پھینگ دیا جاتا ہے اور اب باقی سب لوگوں کو بندی بنا کر وہ سولجر اپنے ساتھ ہی شہر لے آتا ہے اب شہر پہنچ کر وہ سولجر سب کو بتانے لگتا ہے کہ میں ان لوگوں کو پکر کر لیا ہوں یہ اس کرس جنگل میں گئے تھے اسے بچ سے ملنے تاکہ رولینڈ کو مار سکیں اور اب ان لوگوں نے رولینڈ کو مار دیا ہے یہ سن کر رولینڈ کی آن بھی کافی اتاس ہو جاتی ہے اب ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ پل کو ہوش آ جاتا ہے کیونکہ جو تیر اسے لگا تھا اس کی باڈی میں نہیں بلکہ ایک ٹوائے میں لگا تھا جو اس کے ساتھ ہی انہیں اسے دیا تھا اور وہ بھی ہوش در کی وجہ سے ہوئی تھی تب ہی وہ فوراں سے برچ سے نیچے دیکھتی ہے جہاں پر رولینڈ ڈٹک رہا ہوتا ہے وہ ایک پتھر کے ساتھ ڈٹک کیا تھا اور لگلی نیچے نہیں گی رہا تھا تب ہی پھر وہاں پر بچ کا پروم اٹھاتی ہے وہ رولینڈ کو بچا کر اپنے سار شہر لے آتی ہے اور سب کو بتا دیتی ہے کہ راجہ کا قدر کس نے کیا تھا اور اس سولجر کی نیت کے بیچے کیا ہے ساتھی ساتھ وہ سپاہی سے بھی معافی مانتی ہے کہ میں نے آپ کو اسی لیے نہیں بتایا کہ آپ مجھ پر ٹرسٹ نہ کرتے پر کیا آپ مجھے اب معاف کر سکتے ہیں تو یہ سن کر سپاہی اسے گلے سے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں پل میں نے تمہیں معاف کیا آپ رولینڈ بی شہر میں آ کر سب کو اس سولجر کے سچائی کے بارے میں بتاتا ہے سارے لوگ اس سولجر کے خلاف ہو جاتے ہیں اور باقی سب کی ٹیم بن جاتی ہے یعنی پل اور اس کے ساتھیوں کی کہ اس سولجر کو کیسے اس کے جگہ سے ہٹانا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سولجر نے اپنے ماجیک سے ایک بہت بڑا ٹرپ بھی بنایا ہوتا ہے جس کی مدد سے وہ ان سب سے لڑنے لگتا ہے لیکن تب ہی وہ پوری عورت یعنی ویچ بھی ایک اور چیز تیار کرتی ہے جو اس ٹرپ کو واپس سے چھوٹا کر سکتی تھی لیکن وہ سولجر اپنی دادی کو دوبارہ سمال کراتا ہے اور پل کو اٹھا کے لے جاتا ہے تب ہی پل کے وہی تین دو سویزلز وہاں پر پروم پر بیٹھ کے آتے ہیں ان کے پاس وہ سیرم بھی ہوتا ہے جو اس تیار کر شکی تھی پر تب ہی ان کا پروم اس سولجر کا دوبارہ چلا دیتا ہے لیکن اچھی بات ہی ہوتی ہے کہ ان ویزلز کی مدد کی وجہ سے وہ دوبارہ پل کو چھوٹ دیتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ پل آسمان میں سے اوڑی ہوئی نیچے زمین پر جا گھرے وہاں پر سپاہی ارتا ہوا آتا ہے اور اسے بچا لیتا ہے اور لگے لیے یہ لوگ ایک سٹیچو پر لان کرتے ہیں پل کے تینوں ویزلز بھی وہیں پر ہوتے ہیں لیکن یہاں پر ایک بری بات ہو جاتی ہے جو انٹی ڈوٹ یا سیل وہ ویزلز لے کر آئے تھے وہ انٹی ڈوٹ وہ سولجر توڑ دیتا ہے یہاں پر پل کافی سائٹ ہو جاتی ہے کیا باقی کیا کیا جائے پل کے اس کے ذہن میں ایک آئیٹی آتا ہے وہاں پر ایک ہڈی ہوتی ہے جسے وہ انٹی ڈوٹ میں بھگو دیتی ہے اور اسے سولجر کے ڈو کی ضرف پھینگتی ہے جسے وہ مسے سے کھا جاتا ہے اور اس کے پاس چھوٹا ہونے لگتا ہے لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سٹیچو ٹوٹ رہا ہے اب اس بات کی وجہ سے سب لوگوں میں در بھیلنے لگتا ہے لیکن وہ سپاہی ہار نہیں مانتا وہ فوراں سے بالکل سیف چکاور بٹھا دیتا ہے لیکن وہ سٹیچو کے ساتھ نیچے جا گرتا ہے جب سٹیچو پوری طرح سے نیچے گر جاتا ہے تو پہل فوراں سے اس آدمی کو ڈھونڈنے جاتی ہے یعنی اسی سپاہی کو وہ یہ دیکھ کر کافی اداع سو جاتی ہے کہ اس کی آنکھیں بند ہیں لیکن لیکلی وہ ابھی بھی سندہ ہوتا ہے اور اسے اپنے ساتھ لے کر چلنے لگتی ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس سٹیچو کے گرنے کی وجہ سے وہ شہر تباہ ہونے کی وجہ سے وہ سولجر بھی بھاگ چکا ہے کیونکہ اب اس کی اصلیت کا سب کو پتہ چل چکا تھا اور اس کا کوئی کام بھی نہیں تھا یہاں پر تو وہ یہاں سے بھاگ چاہتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس شہر کو دوبارہ سے بنا دیا جاتا ہے اور یہ شہر پہلے سے بھی زیادہ پیارا ہو جاتا ہے رولین یہاں پر رول کرنے لگتا ہے ایک آرفنچ ہاؤس بھی بناتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ بوڑی عورت یعنی فچ بچوں کو اچھا میاجک سکھانے لگتی ہے اسے کے ساتھ یہ مووی کیا ہی پرنٹ ہوتی ہے Hope you liked it Thank you so much